بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حکومت اچھی نہیں ہے کینڈا اچھا ہے یورپ اچھا ہے انارکا اچھا ہے تو ہم خود سے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو انجام نہیں دیتے تو میری گزارش یہ ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی گھر آیا تو دیکھا کہ باہر ابھی صفائی کرنے والے نے صفائی نہیں کی اور یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے ڈیکن پڑا ہوا ہے نالے کے اوپر اور یہ اب اگر اس کو میں خود اٹھا دوں اگر تو میں سمجھوں جی میں تو جنابی اللہ پروفیسر ہوں اور میں تو میری تو کیا بات ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے میں نہیں اٹھاؤں گا لیکن اگر میں کو مار کے اگر میں یہ اٹھا لیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کہ میں یہ نیکی کے کام کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کا دکھیں گاند بہت زیادہ ہے تو ان اس کو اٹھانا ابھی میں اٹھاتا ہوں تو اس کو صاف ہو جائے گا تو کامز کا راستہ صاف ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتہور شطر الایمان صفائی کرنا نصف ایمان ہے اچھا جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سہن اور گروں کے سامنے سے وہ بھی صفائی کیا کرو خود ہمیں صفائی خود کرنی ہے دیکھیں خود صفائی کا احتمام کریں گے ہماری گلیاں صاف ہوں گی اور جو برساد کے اندر جب پرنالے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو مطلب ہوگا تو ہم اس میں تو یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا کام ہے صرف ایک منٹ آپ کے سامنے چار پانچ سیکنڈ لگیں گے اور یہ اس کی صفائی ہو جائے گی اس میں دیکھیں ہم لسل میں سوچتے ہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے کیا کہنا ہے آپ کو لوگوں کو آپ سے کیا اور کوئی فرق نہیں پڑتا مسائل کا طور پر ابھی لوگ گزر رہے ہیں مجھے دیکھیں گے کہ جی آپ صفائی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا مجھے تو کچھ نہیں فرق پڑنے والا تو کیا سوچیں گے کہ یہ جی صفائی کرنے والا جی ہاں میں صفائی کرنے والا ہوں کیا سوچیں گے کہ یہ یہ بندہ جو ہے پھر جو مرضی سوچیں ہمیں لوگوں سے کیا تو لوگ تو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے آخر میں لوگوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ تو ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا چاہیے تو میرے گزارش یہ ہے کہ اپنے گلی محلوں کو ڈکنوں کو دیکھا کریں اردگرد صفائی کیا کریں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خود ہاتھ سے کام کرتے تھے جزاکم اللہ خیرہ وحسن جزا فی الدنیا والا خیرہ بارک اللہ حفیق و ماجمائین یہ وڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے گلی محلوں کو اسی طرح صاف رکھیں اللہ حافظ